ادھر ہم مہاراش کا رکھ کر رہے ہیں تو وہاں بی جے پی شیف سینا گڑ بندھن بڑی جیت دچ کرتے ہوئے سرکار بنانے کی راہ پر ہے مکہ منتی دیوین فرنویز بھی مکہ منتی بن سکتے ہیں لیکن شیف سینا نے گڑ بندھن سرکار کے لیے 50-50 کا فارمولا پیش کر دیا ہے جس پر سب کی نگاہی ٹھیکی ہے کہ آخر مہاراش میں سرکار بنانے کا یہ 50-50 فارمولا ہے کیا مہاراش میں انڈی اے کی دیوالی مہاراش میں لگاتر دوسری بار انڈی اے سرکار بی جے پی شیف سینا نے پلٹی وپکش کی بازی بی جے پی کے ممبئی مکھیالے سے لے کر مہاراش بھر کے دفتروں میں جشن کا ماہول ہے جہاں آتش بازی اور دھول نگاڑوں کے ساتھ بی جے پی کارکرتہ جشن منا رہے ہیں تو ساتھ ہی مٹھائیاں بھی باٹی جا رہی ہیں مہاراش کی سیاسی رن کو جیتنے کے بعد یہ بی جے پی کارکرتہوں کا مہا جشن ہے جس میں بی جے پی شیف سینا گڑ بندن نے مہاراش میں کاؤنگریس نسی پی گڑ بندن کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اور مہاراش کی ستہ میں واپسی کو تیار ہے سال دوہزار چودہ کا چناؤں بی جے پی اور شیف سینا نے الگ الگ لڑا تھا لیکن اس بار کے چناؤں میں دونوں پارٹیوں نے گڑ بندن کیا ستہ دھاری گڑ بندن نے یہ چناؤں پوری طرح سے پڑ نویس کے چہرے پر لڑا اور اب بہومت کے ساتھ ستہ میں واپسی کر رہا ہے کارکرتہوں نے جو پریشرم کیا ہے اس کا فل مجھے لگتا ہے آج ہمیں ملا ہے بھارسیا جنتہ پارٹی پر جو مطداتہوں نے وشواس دکھایا وہ بھی بہت مائنے رکھتا ہے یہ جیت ایک سکشم نیتردو کی مہاراشتر کے لیے ہے مہاراشتر میں بی جے پی شیف سینا ستہ میں تو آ رہی ہے لیکن اس بار پچھلی بار سے کم سیٹے ہاتھ لگی ہے لیکن بی جے پی شیف سینا گڑ بندن کی جیت نے مہاراشتر کی راجنیتی میں پانچ دشک بعد ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے مہاراشتر کے چناوی نتیجوں سے یہ تیہ ہے کہ مکہ منتری دیویندر فڈنویس اپنا پانچ سال کا کارکال پورا کرنے کے بعد دوبارہ مکہ منتری بننے جا رہے ہیں اور انہوں نے مہاراشتر کی راجنیتی میں پانچ دشکوں سے چلیا رہی اس پرمپرہ کو توڑ دیا ہے جس میں سال 1972 کے بعد کوئی سی ایم لگاتار دوبارہ مکہ منتری نہیں بن پایا مہاراشتر میں اس سے پہلے بسند راؤ نائک پانچ سال کا کارکال پورا کرنے کے بعد دوبارہ مکہ منتری بنے سال 1967 میں سی ایم بننے کے بعد نائک نے اپنا کارکال پورا کیا اور 1972 کے ویدھان سبہ چناؤ کے بعد بسند راؤ نائک لگاتار دوسری بار مکہ منتری بنے نائک کے بعد مہاراشتر کا کوئی بھی مکہ منتری دوبارہ ستہ میں لوٹنا تو دور اپنا پانچ سال کا کارکال بھی پورا نہیں کر سکا تھا لیکن فڈنویز کی اس رہا میں بی جے پی کی سیوگی شف سینا کی ارچن بھی ہے جس نے مہاراست کے لیے مکھے منتری پت کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے شف سینا نے اپنے نیتا آدھت تٹھاکرے کا نام اس کے لیے آگے کیا ہے شف سینا نے سی ایم پت کے لیے بی جے پی کے سامنے ڈھائی ڈھائی سال کا فورمولا بھی رکھا ہے ساتھی شف سینا نے سرکار بننے پر آدھے منتری پت بھی مانگے ہیں اب سمجھ آیا ہے وہ جو فورمولا تاہی ہوا تھا اس کے پر عمل کرے تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے میرے ساتھ ابھی میں نے کہا شف سینا کی بزرگ نیتا میرے ساتھ بیٹھے شف سینا کے ویسے آدھتی جنتا پکشا کے نیتا بھی بیٹھیں گے اور جرور پڑھے تو آمیت بھائی بھی یہاں آ جائیں گے اور اس وقت جو تب ہی ہوا تھا اس کے یاد سب کو دلائیں گے ہاں ہاں جرور 50-50 کا فرما تاہی ہوا ہے ہو جائے گا آبی ادھو جیسے بات ہوگی شف سینا کی اپنی بھاونا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اپنا مکیو منتری کبھی نہ کبھی تو بنانا ہے تو بھوشے میں جب کوئی موقع ملے گا تب وہ کوشش کر در ہے لیکن آج کے دن تو مجھے رکھتا ہے کہ بجی پی کا مکیو منتری ہوگا اور دیویندر فردانیویسی مہاراٹشہ کی مکیو منتری رہے گے دیویندر فردانیویس نے اپنے دم پر پچھلے پانچ سال میں خود کو مہاراشت کے قدعور نیتا کے روپ میں ستھاپیت کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بجی پی شف سینا گڑ بندن کی لگاتار دوبارہ جیت کے ہیرو اگر کوئی ہیں تو وہ دیویندر فردانیویس ہیں ٹیم نیوز نیشن پچاس سال میں مہاراٹشہ میں جن نہیں ہوا وہ مکیو منتری دیویندر فردانیویس نے کر دکھایا ہے مہاراٹشہ چناؤں میں فردانیویس نے مہا جنہ دیش یاترہ نکال کر بی جی پی کے پرچار امیان کو دھار دی وہیں دوسری اور ٹکٹ بٹوارے میں بھی پارٹی نے ان کی رائے کو توجہ دی اور اب نتیجوں سے صاف ہے کہ چناؤں میں دیویندر فردانیویس کی اپنی رن نیتی سے وپکش کی بازی انہوں نے پلٹ دی بی جی پی شف سینا گڑ بندن نے جیت کی کہانی دوراتے ہوئے ایک بار پھر سرکار بنانے کی رہا پر ہیں لمبے سیٹوں کے مارجن سے بارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنائے گی ہم نشچت روپ سے اس پسٹ بہمت کے ساتھ اپنی سرکار بنائیں گی تو آپ کا عشیرواد اگر میرے ساتھ ہے تو میرا کون بگاڑ سکتا ہے کیا بگاڑ سکتا ہے سوبے کے سیاسی سنگرام میں بی جی پی شف سینا کی جوڑی کو بہمت کا آکھلا مل گیا ہے اور اس کا شے جاتا ہے مہراش کے مکہ منتری دیویندر فردانیویس کو جن پر بھروسہ کر کے بی جی پی مہراش کے چنانویس سمر میں اتری تھی موڈی جی کے نیتوطوں پر جنتہ کا وشواس ہے وہاں کے سرکاروں نے جو کام کیا اس پر وشواس ہے اور ایک اچھا بدلاؤ دیش میں ہوا ہے اس کو لوگ جاری رکھنا چاہتے اور اسی لیے ہمیں جنا دیش ملتا رہے گا یہ مجھے وشواس ہے مہراش میں دیویندر فردانیویس کے طور پر بی جی پی کو دمدار راجنیتا اور ایک کشل پرشاشک ملا جس کی وجہ سے بی جی پی کے لیے یہ چنانو آسان رہا سال دوہزار چودھا کے ویدانسوا چنانو میں بی جی پی سی ایم چہرے کے بنا اتری تھی لیکن دوہزار اوننیس کے ویدانسوا چنانو میں اس کے پاس دیویندر فردانیویس کا چہرہ تھا بی جی پی کے پاس فردانیویس کے پانچ سالوں کے کاموں کا لے خا جوخہ تھا تو وہیں شیف سنا کے ساتھ مجبوت گڑ بندن بھی تھا دوہزار چودھا میں مہاراش کا سی ایم بننے سے پہلے راشتری راجنیتی میں کم ہی لوگ دیویندر فردانیویس سے واقف تھے لیکن آج کی تاریخ میں فردانیویس مہاراش کی سیاست میں ایسے سورما بن کر اوبھرے ہیں جن کی سفلتہ کی مثال دی جا رہی ہے دوہزار چودھا میں بی جی پی نے فردانیویس جیسے یوہ نیتا پر بھروسہ جتایا تھا اور انہیں مہاراش کا سی ایم بنایا گیا دیویند فردانویس نے ستہ سمحالتے ہی اپنے رنیتک کوشل دکھانے چورو کر دیئے تھے دوہزار چودھا میں علپمت والی بی جی پی سرکار کے وشوہ آسمت کی بات آئی تو ان سی پی ویدھائیکوں سے بہشکار کروا کر سرکار بچا لی پھر شکسینہ کو سرکار میں شامل کر لیا اور اب مہاراش میں بی جی پی شکسینہ کے گڑوندن سرکار کو پانچ سال کامیابی سے چلانے کی اپلو دی فردانویس کے خاتے میں ہے ظاہر ہے مہاراش کی سیاست میں دیویند فردانویس ہر راجنیتک بادھا کو پار کرتے گئے مراثہ آرکشن کی مانگ کو منظور کرتے ہوئے ریزرویشن دلانے کی پکتہ ویبستہ کی اور بینہ کسی ویروت کے مراثہ سماج کو آرکشن دلوانے میں کامیاب رہے دیویند فردانویس نے پورے پانچ سال تک شکسینہ کو بھی سادے رکھا ان پانچ ورشوں میں شکسینہ لگاتار سرکار پر حملہ کرتی رہی لیکن دیویند فردانویس نے شکسینہ کے ساتھ تالمیل بنائے رکھا اس کے ایک بڑی وجہ رہی دیویند فردانویس اور شکسینہ دیکش ادھر تھاکرے کے اچھے سنبھل دیویند فردانویس نے شکسینہ کے ساتھ مل کر پانچ سال تک سرکار چلائی اور چناو میں گھڑوندن کے لیے اسے تیار بھی کر لیا اور اب بی جے پی شکسینہ کی جوڑی ستہ پر دوبارہ قابض ہونے کو تیار ہے ٹیم نیوز نیشن مہاراچ چناو نتیجوں سے ان سی پی سب سے زیادہ خوش ہے ان سی پی کی ساتھ سپریہ سولے جیت کا جش منانے کے لیے ممبئی کارکرتاؤ کے بیچ پہنچی تھی وہ تصویر ہے آپ تک پہنچا اس سے پہلے یہ تصویر دیکھیں آپ یہ عادت تھاکرے کی تصویر ہے اور جیت کے بعد کس طریقے سے شکسینہ کے تمام کارکرتاؤں ان سے مل رہے ہیں انہیں بدھائی دے رہے ہیں شکسینہ کی ایک نئے طرح کی راجنیتی عادت تھاکرے کرتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں پہلی بار وہ تھاکرے پریوار کے ایسے صدر سے شکسینہ کارکرتاؤں میں بڑا جوش ہے کیونکہ لمبے وقت سے شکسینہ کارکرتاؤں مانگ کرتے رہے تھے کہ ماتوشری سے کوئی ایک شخص ایسا رو جو سکری راجنیتی میں اترے چناؤں میدان میں اترے لیکن بالا صاحب تھاکرے نے اس کا انکار کیا ادھر تھاکرے بھی اسی پرمپرہ کو نباتے آئے لیکن عادت تھاکرے نے شکسینہ کارکرتاؤں کی مانگ پر ورلی سیٹ سے چناؤں میدان میں اترے اور جیت درش کی ہے جس سے شکسینہ کارکرتاؤں بڑے اتصاہی تھا تو یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ شکسینہ کتنا زیادہ جوش میں ہے اور اس سے پہلے جب ادھر تھاکرے میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ففٹی ففٹی سی ایم پر ان کا جو فارمولا ہے وہ چلے گا یعنی کہ دھائی سال شکسینہ کا سی ایم ہوگا اور دھائی سال بی جے پی کا سی ایم ہوگا اور اگر ایسا فارمولا تائے ہوتا ہے تو آپ یہ جو چہرہ اس وقت ٹیلیویجن سٹین پر دیکھ رہے ہیں یہ شکسینہ کی طرف سے سی ایم فیس ہوگا اس میں کوئی دومت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی شکسینہ کی طرف سے اندر خانے بات آئی ہے کہ عادت تھاکرے کو اگر لانچ کرے گی شکسینہ تو وہ مکہ منتری اپ مکہ منتری یا گری منتری سے کم کسی بھی پد پر گوارہ نہیں ہوگا اور ادھاو تھاکرے میڈیا میں آئے اور انہوں نے صاف کر دیا کہ انہیں عادت تھاکرے کے لیے سی ایم پد چاہ کیا ابھی کے جو سمیکرن بنے ہیں اور جو پچھلے پانچ سال پہلے کے سمیکرن تھے اس کی وجہ سے شکسینہ زیادہ پاور میں دکھائی دے رہی ہے اس گڑ بندن میں اور اسی لیے شکسینہ جو پچھلے پانچ سال سے چپ تھی چپی سادے بیٹھی تھی وپکش کی بھومکہ نبارہی تھی سرکار میں رہتے ہوئے اب وہ سرکار میں بھی چاہتی ہے 5050 کا فارمولا بھی چاہتی ہے تو ادھر مہاراشٹ میں ان سی پی نے جو نتیجے ان سی پی کے سامنے آئے ہیں اس سے بھی ان سی پی بہت خوش ہے ان سی پی سانسر سپریہ سولے نے کیا کہا ممبئی میں اپنے کارکرتاؤں کے بیچ میں ہمارے سمواد داتا سے بات کرتے ہوئے آئیے سناتے ہیں سپریہ سولے اس وقت ہمارے ساتھ کنٹے ہیں ان سے بات کرتے۔ شکرہ جی جس طرح کے چنان چناؤی اری سے کچھ Ziel سامنے آ رہے ہیں کئی آپ لوگ میں اس طرح کے ریجنگ کی ومریک کی ترکیل قال شاہمے آ رہے ہیں کئی آپ لوگوں نے اس طرح کے ریجنگ کی ٹھیک چی اندی جانا ہے ہماراستی کی جانتا ہے بہت بہت آبار ہی ہوں کہ اچنا نیڈٹ ہے میں آپ کو ب Personality مجÁتی کہا تھا کہ میں کانک م 총Wh نہ ہوں ہے 백ی رقل موسیقی 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 موسیقی